بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مہاجر اور ایک انساری صحابی رضی اللہ عنہ کی چکداری اور انساری رضی اللہ عنہ کا نماز میں تیر کھانے کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کس طرح چکداری کی رات کو اور کس طرح انہوں نے نماز میں تیر کھایا ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری اسی طرح کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اگر آپ میری یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک اور فولو لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بینہ آپ کا وقت آئے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے رات کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شب کو حفاظت اور چکیڈار کون کرے گا ایک مہاجری اور ایک انساری حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے عرش کیا کہ ہم دونوں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا بتا دی کہ اس پر دونوں قیام کرو دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کر انساری نے مہاجری سے کہا کہ رات کو دو حصوں پر منقسم کر کے ایک حصہ میں آپ سو رہیں میں جاگتا رہوں گا دوسرے حصہ میں آپ جاگیں میں سوتا رہوں گا کہ دونوں کے تمام رات جاگنے میں یہ بھی اطمال ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو جگا لے رات کا پہلا آدھا حصہ انساری کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجری سو گئے انساری نے نماز کی نیت باندھ لی دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر تیر مارا اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا اور پھر اسی طرح اس طرح تیر مارا اور ہر تین تیر ان کے بدن میں گستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے اس کے بعد منان سے رکوع کیا سعیدہ کیا نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا وہ تو ایک ایک کی جگہ دو کو دیکھ کر بھاگ گیا کہ نامعلوم کتنے ہوں مگر ساتھی نے جب اٹھ کر دیکھا تو انساری کے بدن سے تین جگہ سے خون ایک خون بے رہا تھا مہاجری نے فرمایا سبحان اللہ تم نے مجھے شروع ہی میں نہ جگہ لیا انساری نے فرمایا کہ میں نے صورت کا حف شروع کر رکھی تھی میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکو کروں اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کی خدمت سپرد کی رکھی ہے وہ فوت ہو جائے اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا مگر صورت ختمت سے پہلے رکو نہ کرتا سبحان اللہ فائدہ اس حدیث اس واقعہ کا یہ ہے کہ ان حضرات کی نماز اور اس کا شوق کے تیر پر تیر کھانے اور خون ایک خون ہو جانے مگر نماز کی لطفے میں فرق نہ پڑیا ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کٹ لے تو نماز میں خیال جاتا رہے پھڑکا تو پوچھنا ہی کیا یہاں ایک فقعی مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام آزم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وضوح ٹوٹ جاتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹا ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو یا اس وقت تک اس مسئلہ کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرمانہ تھے یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو اس وقت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تمہاری نماز ہے کہ مچھر بھی کار لے تو ہم بار بار اس کو مارنے لگ جاتے ہیں مچھر کو اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر ہمیں کو بچھو کار لے تو ہماری تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے اور ایک وہ تھے عزرات جنہوں نے تین تیر کھائے لیکن اپنی نماز مکمل کر کی اٹھے ایسا نہیں کیا کہ نماز گتری چھوڑ کر اس آدمی کی پیچھے پڑھ پڑھے انہوں نے نماز پوری کی اپنی تو یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کے اختتام کرنے کو جا رہے ہیں اختتام کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا اگر میرے فیس بک پیش پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیش کو لائک کر دیں اور فولو کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہیے آپ سے اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ